اس سے پہلے حضرت مریم کا تذکرہ تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ تھا اب قرآن عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے حضرت مریم کا تذکرہ پہلے کیوں تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیوں تھا اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ مریم سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل خطاب جو ہے وہ اہل کتاب کو ہے تو اہل کتاب کا جو اصل اختلاف تھا وہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھا یہود و نصارہ کا جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو وہ سب متفق تھے سب پیغمبر مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ مشرقین مکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ گئے تھے شرق پہ آ گئے تھے تو قرآن کہتا ہے وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ آپ کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجئے بے شک وہ صدیق تھے اور نبی تھے صدیق کسے کہتے ہیں یہ بار بار میں بتا چکا ہوں صدیق یہ سچے کو کہتے ہیں سچے سے یہاں مراد صرف وہ سچا نہیں جو زبان سے سچ بولتا ہے بلکہ سراپا سچ تو سراپا سچ اسے کہتے ہیں کہ جس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو یعنی منافقت کی اپوزٹ ہے یہ منافقت کا الٹ ہے ایک ہوتا ہے نا نفاق کے قول و فعل میں تضاد ہے آپ کے ایک صدیق ہے جو منافقت کا بلکل الٹ ہوتا ہے کہ جس کے قول و فعل میں بلکل بھی تضاد نہ ہو اور قول بھی ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک ہو بعض دفعہ قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہوتا لیکن نہ قول ٹھیک ہوتا ہے اور نہ عمل ٹھیک ہوتا ہے جیسے ایک آدمی برائی کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں برا ہوں تو تضاد تو اس کے بھی قول و فعل میں نہیں ہے جیسا ہے ویسا ہی بتا رہا ہے وہ لیکن خود برا ہے تو صدیق کہتے ہیں کہ جس کے قول و فیل میں تضاد نہ ہو اور قول بھی ٹھیک ہو اور فیل بھی ٹھیک ہو اسی وجہ سے اس کا بہترین جو مطلب بیان کیا گیا ہے نا صدیق کا قرآن میں آتا ہے نا من النبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین چار طرح کے لوگ ہیں جو جنتی ہیں جو انعام یافتہ ہیں ان میں صدیقین کو سب سے پہلے نبیہین کے بعد صدیقین کو شامل کیا گیا ہے وہاں بھی میں نے اس کو ہائلائٹ کیا تھا کہ صدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو اس میں علماء کو اس لئے داخل کیا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے نا تو اس کا عمل تو علم کے مطابق ہوئی نہیں سکتا نا جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا اور دوسری بات یہ کہ علماء بھی وہ جو باعمل ہیں کیونکہ باعمل نہیں ہے تو پھر وہی تضاد والی بات آ جائے گی نفاق والی بات آ جائے گی تو اس لئے اس کا صحیح مفہوم جو بیان کیا گیا ہے کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کے بعد بھی ذکر کیا نا مِنَ نَبِهِنَ وَصِدِّقِينَ تو پیغمبروں کے بعد تو ظاہر ہے پیغمبروں کے وارثوں کا ذکر ہوگا علماء کا ذکر ہوگا تو اس لئے اس کا جو مدلل تفسیر ہے جو بہترین راجہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ صدیق کہتے ہیں وہ صاحب علم جس کو دین کا علم ہو اور علم بھی صحیح ہو اور پھر اس علم کے مطابق عمل بھی ہو تو وہ ہیں سچے لوگ کھرے بالکل ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے لئے اصول کچھ اور اپنے لئے اصول کچھ اور یا اپنے لئے بھی گنجائشیں دوسروں کی لئے بھی گنجائشیں بلکہ جو شریعت میں حکم ہے اس کو وہ جانتے بھی اور پھر اس پر پروپر عمل بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کھرے تھے کھرے سچے تھے نبیہ اور پیغمبر بھی تھے تو صدیق سے اوپر کا درجہ نبی کا ہے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا یا ابتی اے میرے اببہ تو اس جملے میں تھوڑا پیار ہے تاکہ کی وجہ سے اے میرے اببہ لما تعبودو آپ عبادت کیوں کرتے ہیں ما لا يسمعو ان معبودوں کی جو نہ سنتے ہیں ولا يبصرو اور نہ دیکھتے ہیں ولا يغنی عنکہ شیعہ اور آپ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا ابتی اے میرے پیارے اببہ انی قد جاءنی من العلم میرے پاس علم آ چکا ہے علم کا مطلب جاننا نالج یعنی ان معبودوں کے باطل ہونے کی دلیل میرے پاس آ چکی ہے اللہ نے مجھ پر اپنا فضل کیا کہ میں کلچر کو فالو نہیں کر رہا مجھے شرح صدر اتمنان ہو گیا کہ یہ غلط ہے بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ آپ سوسائیٹی کو فالو کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور آپ اسی چیز کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں اتنے سارے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے تو بھئی کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان بتوں میں تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے کانفیڈنس ہے اس پر میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ غلط ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا تاکہ والد محترم کو یقین آ جائے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اللہ وجل بصیرہ صحیح راستے کی دعوت دے رہا ہے اس کو اس میں کنفیوڈن نہیں ہے کیونکہ جو دائی ہے نا وہ خود ہی اگر کنفیوڈ ہے تو اس کی دعوت میں پھر اثر نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو تو خود نہیں اپنے دعوے پر یقین ہے یہ تو خود کنفیوڈن کا شکار ہیں تو ہمیں کیا سمجھائیں گے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جو آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ بھد کچھ نہیں کر سکتے تو میرے پاس اس کے بارے میں علم آ چکا ہے اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے مجھے جو ہے صحیح ہدایت دے دی گئی ہے تو میں کانفیوڈنٹلی یہ بات کر رہا ہوں مَا لَمْ يَاتِكَ یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے آپ کلچر کو فالو کر رہے ہیں فَتَّبِعِنِ لہذا آپ مجھے فالو کریں کلچر کو فالو نہ کریں اَحْدِكَ سِرَاطًا سَوِيَا میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا گائیڈنس کروں گا کلچر آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا اے میرے والد آپ شیطان کو فالو مت کریں اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت کا انداز ہے نا وہ نرمی سے تھوڑا تھوڑا سختی کی طرف جا رہے ہیں سختی تو انہوں نے بالکل نہیں کہ اپنے والد کے سامنے لیکن اس میں شدت نرمی سے پیدا ہو رہی ہے شروع میں کیا کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے شیطان کی بات نہیں کی کہ آپ شیطان کو فالو کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کہا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں تیسرے نمبر پہ تھوڑا تھوڑی سی شدت اختیار کی لا تعبود الشیطان کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ اصل میں شیطان کی اتبائے تو آپ شیطان کی اتبائے نہ کیجئے شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے تو وہ تو چاہے گا کہ لوگ بھی اللہ کے نافرمان بن جائے اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خیرخواہی کو اپنے والد کے سامنے ظاہر کیا کہ میں جو آپ کو بدپرستی آپ سے چھڑوا رہا ہوں اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے کوئی لالش نہیں ہے میں آپ کی خیرخواہی میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے بیٹا چاہتا ہے کہ باپ مسئیبت سے بچ جائے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کسی مسئیبت سے بچ جائیں تو میں اپنے اولاد ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں تو کوئی میرا مقصد کوئی دنیا کی لالش آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے کہ کلچر کی مخالفت کروا کہ آپ کو میں نقصان پہنچا ہوں لہذا فرمانے لگے مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے تو آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست پھر شیطان ہی کے ساتھ کہیں یعنی حشر نہ ہو جائے آپ کا تو یہ لفظ تو ابراہیم علیہ السلام نے سرحاتا نہیں کہا کہ آپ کا شیطان کے ساتھ حشر نہ ہو جائے مطلب یہ سارے پیغامات اس میں چھپے ہوئے ہیں تو عدب کا خیال کر رہے ہیں بلکل واضح لفظوں میں والد کو دھمکیاں نہیں دے رہے قَالَ أَرَاغِبُنْ أَنْتَعْنَا لِهَتِيَا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ ابراہیم کیا تُو مجھے میرے معبودوں سے دور کر رہا ہے کیا تُو میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے یعنی والد کو صرف اس پر اشکال نہیں تھا کہ مجھے کیوں توہید کی دعوت دے رہے بلکہ والد صاحب کو تو اس پر بھی اشکال تھا کہ خود کیوں بتوں کی عبادت نہیں کر رہے یعنی ابراہیم علیہ السلام تو ایک انتہا کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ میں تو چھوڑنا ہوں میں نے تو چھوڑ دیئے بتوں کو آپ کو بھی چھوڑنا ہے اور اببہ دوسری انتہا کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ میرا چھوڑنے کو تو چھوڑو تم میرے معبودوں سے کیسے اعراض کر کے بیٹھے ہو تمہیں تو میرے ان معبودوں کی عبادت کرنی پڑے گی اراغبن انتعنالیہتی یا ابراہیم یا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے اعراض کر رہے ہو لئی لم تنتہی اگر تُو اس اعراض سے باز نہ آیا معبودوں کی عبادت سے جو برات کا اعلان کیا ہے اگر تُو اس سے باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا ضرور بھی ضرور وَحْجُرْنِ مَلِیَا اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے راجہ مائی ارجموں کا میں نے ترجمے بتایا جو اس کا اصل معنی ہے وہ پتھروں سے مار نہیں ہوتا ہے تو زیادہ تر مفسرین پتھروں سے مارنے کا ہی ترجمہ کر رہے ہیں اور اس زمانے میں مارا کرتے تھے لوگ پتھروں سے جب سخت سزا کسی کو دینی ہوتی تھی تو میں تجھے پتھروں سے مار کے حلاق کر دوں گا اور تُو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے جب عبراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بلکل ذرہ برابر بھی باپ میں لچک نہیں ہے بلکہ اُلٹا مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پتھروں سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو کیا فرمایا عبراہیم علیہ السلام نے ساستغفیرو لکا ربی میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا طلب کروں گا کیا مطلب کہ ہدایت سے اسباب کی دنیا میں تو میں مایوس ہو گیا ہوں یہ رسپونس ملائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ہدایت ملے گی باقی اللہ دینا چاہے تو الگ بات ہے لیکن میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا مانگوں گا کہ آپ کو توبہ کی توفیق نہیں بھی مل رہی تو اللہ آپ کے اس جرم کو ماف کر دے وہ میرا رب میرے ساتھ مہرمان ہے یہ اس اشکال کا جواب دیا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ شیطان اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر اور آپ بتوں کی عبادت کر کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو اللہ امید مغفرت کر دے تو اللہ پھر اس کا مطلب اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے گویا محبت کرتا ہے جو مغفرت کر دے گا تو اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ آپ سے اس کو محبت ہونا ہو میرے ساتھ مہربان ہے تو ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کی بخشش کر دے گا تو ممکن ہے کہ میں دعا آپ کے لیے مانگوں گا تو اس گناہ کے باوجود آپ کو بخش دے گا اس بات کا امکان موجود ہے یا آپ کو توبہ کی توفیق دے دے وَآتَذِلُكُمْ اور رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے جو مجھے رجم کی دھمکی دی کہ پتھروں سے حالا کر دیں گے آپ تو میں مایوس ہو گیا ہوں اب میرا یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے اَآتَذِلُكُمْ میں آپ سب کو چھوڑ رہا ہوں اعتزال کر رہا ہوں کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سواب جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں چھوڑنے کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بھی ان کی عبادت نہیں کرتے تھے مطلب یہ کہ عملی طور پر یعنی فیزیکلی اور اور اپنے آپ کو یہاں سے ہجرت کر کے اس محول سے دور کر رہا ہوں ایک شخص رہتا ہوں نا بتوں کے درمیان تو وہ ہجرت کر لے اور کہہ کہ میں ظاہری طور پر بھی ان بتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں عبادت تو دور کی بات ہے اس محول میں ہی نہیں رہنا پسند کروں گا میں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں آپ اللہ کے سواب جن کو پکارتے ہیں ان کو عملی طور پر بھی چھوڑ رہا ہوں یعنی عبادت تو ویسے ہی چھوڑی ہوئی تھی لیکن ظاہری طور پر بھی چھوڑ رہا ہوں میں وَأَدْعُوا رَبِّ اور میں اپنے رب کو پکاروں گا میں صرف نماز دعاوں میں اس رب کو پکاروں گا اَسَا اللَّهَ كُونَ بِدْعَاءِ رَبِّ شَقِعَ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں اللہ کی پکار سے نامراد نہیں ہوں گا یعنی آپ لوگ تو نامراد ہو آپ ان بتوں کو ساری زندگی بھی پکارتے رہو وہ کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے لیکن میں ان کو چھوڑ کر جس خدا کی طرف جا رہا ہوں اس سے مجھے امیدیں ہیں کہ میں اس کی پکار پر نامراد نہیں ہوں